اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کو ڈی جی نیوز انفو چینل میں جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل پر ہم آپ کے لیے اٹلی اور یورپ برکی جو روز مرہ کی تمام اہم اور ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ لے کر حاضر ہوتے ہیں اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی ایک بر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی حکومت کی جانب سے تارکین وطن کے حوالے سے کچھ اہم اور تازہ ترین خبریں لے کر دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تا کہ آپ اٹلی میں تارکین وطن کے حالات و واقعات سے باخبر ہو سکیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تو دوستو ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے بات کریں گے اٹلی میں کرونا کی سیچویشن سے متعلق تو دوستو آج یعنی کہ پانچ جنوری دوہزار اکیس کو اٹلی میں آج نئے کرونا کے جو کیس سامنے آئے ہیں وہ پندرہ ہزار تین سو اٹھتر ہیں جبکہ امواد کی بات کی جائے تو چھ سو انچاس امواد ہوئی ہیں جو کہ پہلے کی نسبت تھوڑی زیادہ ہیں تو دوستو اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور اس عالمی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے اس کے ساتھ ہی دوستو اب مزید اٹلی کی خبروں کی جانے بڑھتے ہیں جو کہ تارکین وطن کے حوالے سے ہے تو دوستو زمینی رستے سے اٹلی میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کو رکنے کے لیے حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا ہے جس کے لیے ابتدائی طور پر پچاس ہزار یورو مقتصم کر دیے گئے ہیں فیصلے سے پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن زیادہ متاثر ہوں گے جو یہ روٹ استعمال کرتے ہیں تو دوستو تفصیلات کے مطابق تارکین وطن کی بڑی تداد مغربی یورپ کے خوشحال ممالک میں داخل ہونے کے لیے اٹلی کا رخ کرتی ہے اور سمندر میں کشتیوں کے ذریعے سب سے زیادہ تارکین وطن اٹلی میں پہنچتے ہیں لیکن ان میں اکثریت افریقی تارکین وطن کی ہوتی ہے پاکستانی اور افغانی تارکین وطن سمیت ایشیائی مہاجرین کی بڑی تداد یونان کا روٹ اختیار کرتی ہے اور یونان کے بعد وہ بلکان ریاستوں سے ہوتے ہوئے بوسنیا اور کریشیا سے ہوتے ہوئے یورپی یونین کے رکن ممالک سلوینیا پہنچتے ہیں جس کی سرحدیں اٹلی سے لگتی ہیں یہاں سے تارکین وطن اٹلی داخل ہوتے ہیں تاہم اب اٹلی نے فیصلہ کیا ہے کہ سلوینیا کی سرحد پر تائنات پولیس اہلکاروں کو نقل و حرکت کا سراغ لگانے والے خودکار کیمرے دیے جائیں گے تاکہ وہ تارکین وطن کو اٹلی میں داخل ہونے سے بروقت روک سکیں سلوینیا کی سرحد سے محلق اٹلی کی ریجن فرالی نے اس حوالے سے منظوری دے دی ہے اس کے علاوہ ریجنل کونسلر برائی سکیورٹی اینڈ مایگریشن پولیسی کا کہنا ہے کہ منصوبے کے لیے ابتدائی طور پر پچاس ہزار یورو مقتصم کیے گئے ہیں یہ ریجن کی جانب سے غیر قانونی امیگرینٹ سے نمٹنے کے عظم کا اظہار ہے ہم اپنے اہلکاروں کو جدید ٹیکنالوجی فرام کرنے جا رہے ہیں جس سے غیر قانونی امیگرینٹس کو روکنے میں مدد ملے گی اور سکیورٹی اپریشن بہتر ہوں گے سلوینیا کے ساتھ سرحد پر تائنات اہلکاروں نے گزشتہ برس دو ہزار بیس میں مجموعی طور پر چوالیس سو تارکین وطن کا پتہ چلایا تھا جو زمینی راستے سے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوئے تھے ان میں اکثریت پاکستانی اور افغانی تارکین وطن کی تھی جبکہ عراق بنگلہ دیشی اور شامی مہاجرین بھی اس میں شامل تھے اس کے علاوہ دوستو خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جو کہ یورپی یونین کی جانب سے تارکین وطن کے حوالے سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے تو دوستو یورپی پارلیمنٹ کے ممبر ایرک مارکورڈ نے یورپی یونین کے مہاجرین کے ساتھ انسانی سلوک کرنے کے مطالبہ کو دو گناہ میار قرار دیا ہے دوستو تفصیلات کے مطابق یورپی یونین نے بوسنی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ لیپا کیمپ کو دوبارہ تعمیر کریں جو 23 دسمبر 2020 کو جل گیا تھا یورپی یونین نے سربیہ کو خبردار کیا ہے کہ ان انسانوں کی جانوں کو خطرہ ہے جو بغیر کسی گار یا پھر کیمپ کے سڑکوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے کچھ افراد نے دسمبر کے آخر میں انخلاق کے دوران خیموں اور کنٹینروں کو آگ لگا دی تھی جس کے بارے میں پولیس کا خیال ہے کہ آئی او ایم کے انخلاق احتجاج کے لیے تارکین وطن نے یہ شروع کیا تھا جبکہ دوسری جانب آئی او ایم آرگنیزیشن کی جانب سے شکایت کی گئی ہے کہ بوسنیا کے حکام یہ کیمپ بنانے میں ناکام رہے ہیں جو اپریل میں پانی اور بجلی کی سہولت کے بغیر کھولا گیا تھا جو کس موسم سرما کے دوران رہائش کے قابل نہیں رہا تھا اور اسی دوران تارکین وطن کی امدادی تنظیم پرو ایسل نے یورپی یونین پر الزام لگایا ہے کہ وہ بوسنیا سے نقل مکانی کرنے والوں کو مکمل طور پر ناکام بنا رہا ہے جرمنی کی غیر سرکاری تنظیم نے کوریشیا کے قریب کی سرحد کھولنے کا مطالبہ بھی کیا ہے چونکہ کوریشیا ایک یورپی یونین کا رکن ملک ہے اور بوسنیا میں پھن سے ہزاروں تارکین وطن میں سے بہت سے تارکین وطن بوسنیا سے کوریشیا میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں پر کامیاب نہیں ہوتے اس کے ساتھ ہی دوستو پھر سے اٹلی کی ایک خبر آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اٹلی نے برطانوی منی چینجرز کو شرائط کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی ہے دوستو اطالوی حکومت نے بریکزٹ کے باوجود برطانیا کے بینکوں منی چینجرز میں معاشی اداروں کو مشاورت طور پر جون کے اختتام تک ملک میں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے جس سے تارکین وطن کو بھی فائدہ ہوگا حکومت نے اس حوالے سے نیا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے اس کی تفصیل کے مطابق 31 دسمبر کو بریکزٹ مکمل ہونے کے بعد یورپی یونین کے رکن ممالک باشمول اٹلی میں برطانیہ کے قائم معاشی اداروں کے اپریشن بھی رک گئے تھے تاہم اب اٹلی نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ان اداروں کو مشاورت طور پر جون تک ملک میں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے جس سے تارکین وطن بالخصوص پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ بریکزٹ کے نتیجے میں کئی بڑے منی چینجر ادارے بھی بند ہو گئے تھے جن کی ریجسٹریشن اور ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں تھے اور ان منی چینجرز کے ذریعے پاکستانیوں سمیتھ کئی ملکوں کے تارکین وطن اپنی رکوم اپنے اہلا خانہ کو بیچ دے تھے تاہم اب اطالوی حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت ایسے برطانوی معاشی ادارے ملک میں جون تک کام جاری رکھ سکیں گے جنہوں نے اطالوی مارکیٹ میں لائسنس کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں اور فیصلے کے انتظار میں ہیں ان چھے ماہ کے دوران برطانوی کمپنیاں اپنی وہ سروس جاری رکھ سکیں گی جن کی انہوں نے نئے لائسنس میں اطالوی حکومت سے اجازت مانگی ہے دوستو خبر شامل کریں گے اٹلی میں تارکین وطن کو دیکھ کر ایٹی ایم مشین یورو پھینکنے لگی تفصیلات کے مطابق 51 سالہ خلیل نامی تارکین وطن نپولی میں وائی فوریا کے تاریخی مرکز کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب لگے ایک ایٹی ایم کی طرف اٹھی تو مشین نے یورو باہر پھینکنا شروع کر دیے جن میں 20 اور 50 یورو کے نوٹ تھے مشین کو یورو پھینکتے دیکھ کر خلیل وہیں رک گیا اور اس نے نوٹ جمع کرنے بھی شروع کر دیے مجموعی طور پر مشین نے 980 یورو باہر پھینکے اور یہ سارے نوٹ خلیل نے جمع کر لیے اور بعد ازاں وہ یہ نوٹ لے کر ویکٹیریا مارکیٹ کمیشنر کے دفتر چلا گیا اور وہاں موجود عملے کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا دوستو اطالوی خبر اجنسی کے مطابق خلیل مراکش نزاد اطالوی شہری ہے اور اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ چھوٹے سے ایک مکان میں رہتا ہے اس کا بیٹا یونیورسٹی کا طالب علم بھی ہے دوستو آج کی سب سے آخری اور اہم خبر جو کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی جانب سے ہے تو دوستو حکومت نے کرونا ٹیسٹ سے متعلق ممالک کی ایک فیرس جاری کر دی ہے کہ کون سے ممالک اس فیرس میں شامل ہیں جن کو کرونا ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی اور کون سے ایسے ممالک ہے جن کو کرونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے کرونا ٹیسٹ سے مستشنہ ممالک کی فیرس کو جاری کر دیا گیا ہے کرونا ٹیسٹ سے مستشنہ ممالک کی فیرس میں تئیس ممالک شامل ہیں دوستو واضح رہے سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کیٹیگری اے میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیس کی ضرورت نہیں ہوگی جبکہ کیٹیگری بی اور سی میں شامل تمام ملکوں سے پاکستان آنے والوں کے لیے چھانوے گھنٹے قبل کرونا ٹیس کروانا لازمی ہے جبکہ نوٹفکیشن کے مطابق سی کیٹیگری میں شامل ممالک سے پاکستان آنے والوں کو کرونا ٹیس کے ساتھ ہوم آئیسولیشن اور کرنٹینا بھی کرنا ہوگا سی اے اے کی جانب سے جاری فیرست کے مطابق کیٹیگری اے میں آسٹریلیا، سنگاپور، ایراک، قطر، سعودی عرب، جنوبی کوریا، نیوزی لینڈ، ویتنام، آئسلینڈ، فن لینڈ، چین، زمواوے، گانا اور مالدیب اس کے علاوہ منمیار اور کیوبا سمیت تیس ممالک شامل ہیں یعنی کہ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیس کی ضرورت نہیں ہوگی کیٹیگری بی میں ان تیس ممالک کے علاوہ دیگر تمام ممالک شامل ہیں جبکہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ کیٹیگری سی میں شامل ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی امپورٹنٹ ویڈیو تارکین وطن کے حوالے سے اٹلی بر اور یورپ کی تمام اہم اور ضروری خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علمیں آج کی اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لئے دیں اجازت اپنے میز بانڈ ڈیجے کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ